جناب عساق ڈار صاحب جبکہ پی ٹی آئی کے چار سالہ دور حکومت میں ناکس معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں صرف چھبیس ارب ڈالر کا جی ڈی پی میں اضافہ ہو سکا ایک سو بارہ ارب ڈالر کے اضافے کا معازنہ صرف چھبیس ارب ڈالر کے اضافے سے آپ خود کر سکتے ہیں جناب سپیکر جب بیس تیرہ میں پی ایم ایل ایل نے میاں نواز شیف صاحب کی وزارت عضوہ میں حکومت کی باگ دور سمالی تب پاکستان میں فیقہ سامدنی ایک ہزار تین سو انانوے ڈالر تھی ون تھاؤزن تھری ایٹی نائن اس میں مضبوط محاشی پالیسیوں اور ہمارے قائد میاں نواز شیف کے وزن کے بدولت یہ تین سو اناسی ڈالر کے واضح اضافے کے ساتھ ایک ہزار سات سو اٹسٹھ ڈالر تک پہنچ گئی آنے والی حکومت اپنی ستھی قسم کے اقدامات کی وجہ سے صرف چار سال کے عرصے میں تیس ڈالر کا اضافہ کر کے اس آمدنی کو ایک ہزار سات سو اٹھانوے ڈالر پر لے کے جا سکی جناب سپیکر پاکستان سٹاک چینج جس کی مارکٹ کپیٹللزیشن بیس اٹھارہ میں سو ارب ڈالر کے قریب تھی جو کہ پاکستان پر سرمایہ داروں کے اعتماد کو ظاہر کرتی تھی اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے چھپیس ارب ڈالر پر لاکھ ہڑا کیا یہ کمی سرمایہ داروں کے پی ٹی آئی حکومت پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے جناب سپیکر پی ایم ایلن کی حکومت ہمیشہ سے ملکی کرزوں میں کم سے کم اضافہ کی کوشش کرتی ہے لیکن بیس اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کرزوں کا حجم پاکستان کا مجموعی کرزوں کا حجم انیس سو سنتالی سے بیس اٹھارہ تک چوبیس ہزار نو ستریپن ارب تھا جو کہ پی ٹی آئی کے چار سال حکومت میں بڑھ کر چوٹالیس ہزار تین سو تراسی ارب ہو گیا یہ کرزوں کا حجم جو کہ بیس اٹھارہ میں جی ڈی پی کا تریسٹھ اشاریہ سات فیصد تھا جناب سپیکر وہ بڑھ کر بیس بائیس میں تہتر اشاریہ پانچ فیصد ہو گیا اس کے نتیجے میں ہماری سالانہ ڈیڈ سرفزنگ اس مالی سال میں بدکسپتی سے پانچ ہزار ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی جناب سپیکر بیس تیرہ سے بیس اٹھارہ کے دوران سسٹینبل ہائی گروت کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت دنیا میں چوویس میں نمبر پر آ گئی تھی دنیا کے مطور ادارے پاکستان کی ترقی کے مطرف تھے جپان کے معروف ادارے جیٹرو نے فورن ڈریکٹر انویسمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کا دوسرا پسندیدہ ترین ملک قرار دیا تھا اس طرح پاکستان سٹاک چینج جنوبی ایشیا میں نمبر ون پر تھی جناب سپیکر موزز ارکین کو یاد ہوگا بیس سترہ اٹھارہ میں معیشت کی شرعہ نمو چھ فیصد سے تجاوز کر چکی تھی افراد زر کی شرعہ پانچ فیصد تھی یعنی مہنگائی انفلیشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی اشیا کی مہنگائی صرف آسٹن دو فیصد تھی ان حالات میں ایک کچانک غیر سیاسی تبدیلی اس ملک میں لائی گئی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور منڈٹ کی حامل حکومت کو اپاچ کر کے رکھ دیا بیس اٹھارہ کے الیکشن میں ایک سیلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی اس سیلیکٹڈ حکومت کی معاشی نکامیوں پر اتنا ہی میں کہنا کافی سمجھوں گا کہ ملک دنیا کی جو چوبیسویں معیشت بن چکا تھا وہ بیس بائیس میں گر کر دنیا کی سنتالیسویں معیشت بن گیا جناب سپیکر یہ جسٹ آف فور یئر پرفارمنس ورڈ گلوبل ایکانومی تو فورٹی سیونت گلوبل ایکانومی اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جی ٹوینٹی جو دنیا کی پریمیر کلب ہے معاشی کلب ہے دنیا کی اس میں شامل ہوگا چند سال کے بعد کاش کہ ہم اسی پروگریس کو آگے لے کے جاتے جو بھی تبدیلی آتی جمہوری اس کے ساتھ تو آج شاید ہم دنیا کی جی ٹوینٹی میں شامل ہونے کے قریب ہوتے لیکن بدقسمتی سے بیس بائیس میں ہم دنیا کی فورٹی سیونت ایکانومی بن چکے ہیں جناب سپیکر میں اس معزز ایوان کے تبسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس تیہ تک پہنچے کہ ملکی مفاد کے خلاف یہ سازش کیسے اور کس نے کی اور جس کے نتیجے میں آج ہماری پوری قوم بھاری قیمت ادا کر رہی ہے جناب سپیکر موجودہ حکومت کو ایک بیوار معیشت ورسے میں ملی میں نے آپ کو انڈیکیٹر درست کر دی ہیں اور آپ اس کو بیس بائیس سے محامنہ کریں گے تو آپ کو نظر آجے کر فرق کتنا گہرہ ہے اور سنتالیفی معیشت اسی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو جناب سپیکر مالیاتی خسارہ پچھلے سال جب حکومت میں تبدیلی آئی تو اس وقت موجودہ دور کی بلند ترین شرعہ پر تھا جو کہ سات اشاریہ نو فیصد پر تھا بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر تھا اور تجارتی خسارہ چالیس ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا جناب سپیکر معیشت تباہی کے دھانے پر تھی ہم نے بیس سٹارہ تک معیشت کو مضبوط معاشی بنادوں پر کھڑا کیا تھا ہمارے پیش روہ نے اسے برباد کر کر رکھ دیا جناب سپیکر موجودہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی چند ماہ گزرے تھے اور معیشت کو سمالہ دیا جارہا تھا کہ تاریخی سلاب کی ناگہانی آفت نے پوری قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جناب سپیکر کہ سلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے جس میں سے بیشتر بے گھر ہوئے اور سترہ سو تیس ہمارے بہن بھائی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جناب سپیکر اس قدرتی آفت سے جو مجموعی نقصانات کا تخمینہ ہے جو کہ ورلڈ بینک ایشن ڈویلونٹ بینک یورپین یونین اور پاکستان میں جو منسٹری آف پلیننگ ہے اس نے اسس کیا اور اس میں یون ڈی پی بھی شامل دار یونائٹ نیشن جو کی اورگنزیشن ہے انہوں نے قریباً سولہ عرب جو ہے اکنومک لاؤسز اور فیزیکل لاؤسز چودہ بلین ڈالر یہ تیس عرب ڈالر سے یعنی آٹھ ہزار ارہو روپے سے زیادہ پاکستان کا ان سلابوں کی وجہ سے نقصان ہوا پاکستان کی امیشن جناب سپیکر ایک پرسن سے کم ہے اور پاکستان اس وقت دنیا کا آٹھویں موسٹ ملک ہے کلائمٹ چینج کی حوالے سے تو یہ نقصان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سلاب جدہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑی کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں خصوصاً کارٹن کی قیمتی فصل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا قلیل مالی وسائل کے باوجود موجودہ حکومت نے ایک سو ارب کے لگ بڑ فوری ریلیف اور ری ہیبیٹیشن پر خرچ کیے اور سوائی حکومتوں کے ساتھ مل کر تین سو ارب روپے سے زائد ریکنسٹرکشن کے لیے موجودہ مالی سال میں وسائل مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر ایوان کو یاد ہوگا کہ امران حکومت امران خان حکومت نے بیس انیس میں ایک آئی ایم ایپ سے معاہدہ کیا تھا میری گزارش ہوگی کہ جن بہین بھائیوں نے دوستوں نے کالیگز نے وہ معاہدہ نہیں پڑھا ایک دفعہ معاہدہ ضرور پڑھیں یہ معاہدہ جو ہے یہ آج کے حالات میں اس نے جلتی پہ مٹی کٹ مٹی کٹ اس کی جلتی تیل پہ اس میں اس پہ یعنی آگ آگ لگانے کا رول ادا کیا تھا یہ بیس انیس کا یہ جو معاہدہ تھا یہ صرف ایک حکومت کا معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے ستم ضریفی یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے اپنے ہی کی ہوئے معاہدے سے انحراف کیا اور معاہدے کے ایک کلیدی نقات سے جس پر انہوں ان کی حکومت نے خود دست کیے تھے اس کے بلکل برقص جب ووٹ آف نوٹ ایک کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تو اس کے برقص انہوں نے فیصلے کر دیئے اور اس کو رول بیک کر دیا اس کو ڈس اون کر دیا اس کے نتیجے میں آئی ایم کا پروگرام تاتل کا شکار ہوا اور ایک وسی ٹرسٹ ٹیفیزٹ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اس سے اس کی بنیاد شروع ہو گئی جناب سپیکر جیسا کہ میں پہلے ارز کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ صرف ایک حکومت نہیں ایک بلکہ ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے اس اسی سپیرٹ میں ہماری حکومت نے عمران حکومت کے کیئے معاہدے کو منوان تسلیم کیا نہ صرف اس پروگرام کو بھال کروایا درامت یقینی بنایا قطع نظر اس کے کہ اس موجودہ حکومت کے تمام پارٹریز کو کتنا سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ نقصان پلٹیکل ہوا آج سب کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمام پلٹیکل پارٹریز کو بے پناہ نقصان ان کا عوامی سطح پر ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ریاست کو سیاست پر فوقیت ہونی چاہیے اگر ریاست ہے تو سیاست ہے اسی پسے منظر میں آئی ایم کا نائنٹ مشن اور اس سے ہماری معاشی ٹیم کے مذاقرات دس دن ہوئے 31 جنوی سے لے کے نو فروی تک جس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹیننگ ان سے سامنے آئی اور ہم نے عمل درامت کرنے کا اندھیہ دیا ان معاملات میں سب سے اضافی 170 روپے 170 اور روپے کے محصولات کی وصولی کا ہے جس کو میں آگے جا کے ایکسپرین کرو ہوں کہ کیوں میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس موزز عوان میں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں اس پاکستان کو اس نقطے پر آگے یہ کام کرنا پڑا ہے جناب سپیکر اس بارے میں میں موزز عوان کو تفصیل بتانا جوڑی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو رمہ مالی سال جو کہ فسکل ایر بیس بائیس بیس تئیس کے اعداف ہیں وہ اس کو پورا کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے جو انہوں نے اعداف کیے تھے وہ پورے نہیں ہونے اس لیے نیٹ ایکسی یہ نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے ان اضافی معصولات کا حکومت کی مالی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں بجلی کے سرکور ڈیٹ کا ایک دہرینہ بہران چل رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے مختلف حکومتوں میں چل رہا ہے لیکن اس کا حجم وہ بڑھتا جا رہا ہے جناب سپیکر بجلی کی چوری لائن لاؤسز بلوں کی ادائی کی کے نتیجے میں جناب سپیکر تین ہزار ارر وی کے لگبر بجلی کے بلوں کے عیوز صرف سولہ سو ارب وصول کیا جاتا ہے اس ملک میں اور جو باقی ہے چولہ سو ارب وہ آپ کا سلانہ نقصان ہے صرف بجلی پاور سیکٹر میں اس ملک کا یہ کسی بھی معیشت کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جناب سپیکر اس قسم کے نقصان کی کوئی ریاست متحمبل نہیں ہو سکتی میں موزز مہمبران کی توجہ اس عمر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ بیس تیرہ سے بیس اٹھارہ کے دوران ہماری پچھلی حکومت پی ایم ایلن نے اس سنگین معاملے کو ٹیکل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کی نتیجے میں جو سرکل ڈیٹ کی بڑھنے کی رفتار میں خاطرخواہ کمی آئی جناب سپیکر شومی ہے قسمت پچھلی حکومت نے اس مسئلے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی اور ان کی ناہلی کے سبب چار سالہ حکومت کے دوران سرکل ڈیٹ گیارہ سو اٹھالیس ارب جو بیس اٹھارہ میں تھا وہ بڑھ کر دو ہزار چار سو ستاسٹھ ارب تک پہنچ چکے رپاہ پہ پہنچ چکے دو ہزار چار سو ستاسٹھ ارب گیارہ سو اٹھالیس ارب سے وزن فور ایئر بجلی کے شعبے میں اصلاحات جنابی سپیکر ہمارے اپنے معاشی مستقبل کے لیے قلیدی حصیت رکھتی ہے اس دگرگو صورتحال سے نبڑنے کے لیے لازم ہے کہ ہم چند مشکل فیصلے کریں جو آج ہمیں گرام معلوم ہوتے ہیں مگر بجلی کے شعبے کی اصلاح اور معاشی استقام کے لیے بلکل ناگزیر ہے جنابی سپیکر اس تناظر میں مالیاتی عالمی مالیاتی اداروں نے بھی اس شعبے کی اصلاحات کو یقین یقینی بنانے پر بہت زور دیا ہے اس شعبے میں جن اصلاحات کا حکومت نے فیصل کیا ہے اس کے نتیجے میں روا مالی سال میں سرکل ڈیٹ میں آٹھ سو پچپن ارب روپے کے تخمینہ جو اس میں ایڈ ہو رہا تھا اس سال اس کو کم کر کے تین سو چھتیس ارب روپے کیا گیا ہے یہ ہمارا نیا حدف ہے کہ آٹھ سو پچپن کیونکہ قریباً پانچ سو ستر ارب بجٹ میں آپ نے اس حد موزز دیوان نے بجٹ میں پوپ یعنی پاس کیا ہوا ہے میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو آٹھ سو پچپن جنابی سپیکر وہ توٹسل سال کا فرق نہیں ہے توٹسل چودس ارب کا ہے تو جنابی سپیکر اس کے ساتھ ساتھ باقی مائندہ گیپ کو پر کرنے کے لیے بجٹ سے رقم مقتص کی جائے گی جس کی وجہ سے بجٹ میں جو مزید خسارہ آ رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایپ سے یہ تیہ ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم نئے محصولات سے حاصل کریں گے لہٰذا قبینا نے اس فیننس بل کے ذریعے جو میں نے آپ کی یعنی خدمت میں پیش کی ہے ابھی تھوڑی در پہلے ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے جس کا تجکرہ میں نے ابھی ارز کیا ہے جنہوں سپیکر ہماری حتل وساک کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راز غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ہو جائے اس لیے روز مرہ کی اشیاء پر اضافی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا اس تناظر میں اس معزز ایوان کے سامنے مندرجہ زیل ٹیکس تجاویز پیش کی جا رہی ہے نمبر ون حکومت نے امیر طبقے پر اضافی ٹیکس لگانے کی حکمد عملی کے تحت اب لگزری آئیٹم پر جی ایس ٹی کئی شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر لگزری آئیٹم پر جو کہ پہلے بین رہی ہیں کچھ مہینے پہلے اس پر پچیس فیصد کی برانس صدہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح جو ائر ٹیول ہے وہ فرس کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ہے وہ بیس فیصد آف دی ائر ٹکٹ یا پچہ ہزار روپے جو بھی زیادہ ویچیوریز ہائے ٹونٹی پرسنٹ آف دی ائر فیر اور جو ٹوٹل ہے ویڈ ٹیکسیز ایٹسٹرہ اور ففٹی تھاؤزن بیچیوریز ہائے دوسری شادی بیعہ کی پرتائی ویڈنگ حالت میں منعقدہ تقریبات پر بھیجا اصراف دیکھنے میں اور میڈیا میں ریپورٹ ہوتا رہتا ہے ہم سب کو سادگی اپنانی چاہیے اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر دس فیصد کی شرح سے ویڈ ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا نمبر تین جنابے جنابے سپیکر ورڈ ورڈ ہیلت آگریزیشن کی چند ایسی ایشیا کی قیمتیں بڑھانے کی سپارش انہوں نے کی ہے جو انسانی صحت کے لیے مذہر ہیں اس لیے سگرٹ ایریٹڈ اور سوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے نمبر چاہ سیمٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈوٹی ڈیرڈ پیف ہی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر دو رپیف ہی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے اس اس بل میں اور کوورٹ سے پہلے بھی یہ دو رپیف ہی کلو گرام ہی تھی کوورٹ کے دران اس کو کم کیا گیا تھا جاہبے سپیکر نمبر پانچ جی ایس ٹی کی شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا رہا ہے اضافی محصولات آئیت کرتے ہوئے ہم نے کوشش کیا ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم چاول دودھ دالے سبزیاں پھل مچھلی انڈور اور کھلے گوشت اور برگی پر اضافہ یہ اضافی ٹیکس آئیت نہ کیا جائے جنابے سپیکر موجودہ حکومت نے فیصد کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے مہانہ وظیفے میں اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے چالیس ارب روپے مزید مقفص کیا جا رہے ہیں یعنی تین سو ساٹھ ارب کا جو اس موجودہ زیبان نے بی آئی ایس پی کے لیے بجٹ منظور کیا تھا اس کو بڑھا کر چار سو ارب کیا جا رہے ہیں ایک طرح ایک سو ستر ارب کہ جو ٹیکشیز تو ضرور لگ رہے ہیں لیکن چالیس ارب جو ہے وہ یعنی جو موسٹ ڈیزرونگ آپ کے ایک ٹرانس پیرنٹ سسٹم کے دعے جن کو امداد حکومت دیتی ہے جو اس کا فرض ہے اس کو چالیس ارب بڑھا کر اپنا چار سو ارب کیا جا رہا ہے میں اس موجودہ ایوان کو اس بات پر بھی اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شواز شریف صاحب نے یہ فیصہ کیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ ساتھی اپنائے گی اور عوام کو ایسا کرنے کی تلقین کرے گی اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شواز شریف انقریف قوم کو اعتماد میں لیں گے جناب سپیکر اب تک تو میں نے معیشت کے بگاڑ کو دس کرنے کے لیے اقتماد بتا رہا تھا جس سے سیلیکٹڈ حکومت کی جس کے ذریعے معیشت میں استحقام آئے گا ان پر عمل کرتے ہوئے ہم سب مل کر انشاءاللہ جو ہمیں شروع میں مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ پر بروزہ ہے ماضی کی طرح کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کا عمل دوبارہ بحال ہوگا قیمتوں میں استقام ہمارے میجر سے آئے گا لوگوں کی آمدن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اس دوران ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی اور دنیا لیکن اس کے لئے ہم سب کو مل کر جو قربانی دینی ہوگی جو میئر اڈاپٹ کرنے ہوگے وہ ہم سب کا فرض ہے وزیعظم خود بچت کرے گی اور کبینہ اپنے اخراجات کم کرے گی شروع میں معیشت کی شرع نمو سست روح ہوگی لیکن رفتہ رفتہ پیداوار میں اضافہ ہوگا ذرائط اگری کلچر انڈسٹری اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبہ جاک میں ترقی کے ذریعے جی ڈی پی گروت کو اگلے مالی سال میں چار فیصد سے انشاءاللہ دوبارہ تجاوز کریں گے جناب سپیکر پاکستان کی معیشت دو بڑے مسائل اس کو دو چار ہیں ایک فسکل ڈیفیزٹ اور دوسرا کرنٹ اکاونڈ ڈیفیزٹ ہم ان دونوں ڈیفیزٹ یعنی خزاروں کو کم اور کنٹرول کرنے کے پروگرم پر عمل پیرا ہیں آئی ایم ایف کے پروگرم کے ذریعے ہمارے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا روپے کی اسٹیبلیٹی اس میں آئے گی اس کی قدر اس میں استقام ہوگا ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ریمٹنس ہیں انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی اور مزید اس وقت جو ہماری ایلسیز کے نا کھلنے کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گے ہماری ملکی ایکسپورٹس کا ایک خطیر حصہ درامدی خام مال پر منحصر ہے ایلسیز کے معاملہ میں آسانی سے برامداد میں بھی اضافہ ہوگا اور جو سٹیٹ بینک و پاکستان نے اپنی امپورٹ پروٹیزیشن لسٹ ایشو کی ہے اس میں فوڈ اور فارماسوٹیکل یعنی دوانے انہوں نے رکھی ہے اور نمبر دو پہ پیٹرولیم پروڈٹس چونکہ وہ بھی ملک کی ضرورت ہے وہ ہے اور تیسے نمبر پہ ایکسپورٹس کی انڈسٹی جو ہے اس کے لیے جو امپورٹس یا اس کی جو ضروری آتا ہے وہ تیسے نمبر پہ ہے یہ سرکولر پبلک ہو چکا ہے اور اس پہ عمل درامت تمام بینک شسوہ کر رہے ہیں جناب سپیکر جہاں تک مالی خسارے کا تعلق ہے یہ عمر تسلیب بکش ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اس سال اپنے محصولات کے حدف کو انشاءاللہ آسان طریقے سے پورا کرے گا اور محصولات اس جو فننس بل میں جو ایڈ کیے گئے ہیں وہ آپ نے جو ان کا اریجنل بجٹ اپروف کیا تھا ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا جو ان کو حدف دیا تھا یہ ایک سو سندر اس میں ایڈ ہوگا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اس کو اچیف کریں گے اور پورا کریں گے اور جو وہ اضافی رقم یہ ہوگی اس سے ہمارا جو فسکل ڈیفیجٹ یا جو مالی خطارہ ہے اس میں ڈائریکٹ کم ہی آئے گی جناب سپیکر پہلے بیان کیے گے میکرو اکنامک انیشیٹیوز کے علاوہ سیکٹورل اصلاحات پر بھی کام کیا جا رہا ہے زراد کم سے کم ارسلے میں معیشت پر ہزار ابرو روپے کے کسان پیکج کا حال ہی میں اعلان کیا ہے کسان پیکج کے مین خد و خال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فسکل یئر میں اس مالی سال میں تیس یون بیس تئیس تک سٹیٹ بینک اور پاکستان ذریقرزوں کا حدف جو ہے اس کو اٹھارہ سو انیس ارب مقرر کیا گیا اس میں تریون چار سو ارب کا اضافہ کیا گیا ہے اور ابھی تک لیٹس نمبر جو ہے وہ قریباً ایک ہزار ارب تک یہ ڈسپرس ہو چکی ہیں ایک ہزار آٹھ سو انیس ارب روپے میں سے قریباً ایک ہزار ارب سے ذرا کم رقم وہ ڈسپرس ہو چکی ہے نمبر دو وزیراعظم نے یود بزنس اور ایگری کلچرل لون سکیم کے تحت شرائط پر کرزوں کی سکیم کی منظوری دی ہے جس کے تحت اس سال کم از کم تیس ارب روپے کے کرزہ جات فرام کیے جائیں گے نمبر تین ذریعی مشینی کے فرامی کے لیے چھے اشاریت چار ارب کی سبسری مقتص کی گئی ہے اس سکیم کے تحت کسانوں کو ٹریکٹرز ٹریشرز ہارویسٹرز وغیرہ کے آسان کرزے سستے شرائطہ کے اوپر مہیا کیے جائیں گے نمبر چار ڈی اے پی جو خاد یوریا کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی نگوشیٹ کر کے اس کی اس کی قیمتوں کمی کی گئی ہے اور جو امپورٹ کی گئی ہے اس کو اسی جو ایک ایک فکس قیمت ہے اس کے اوپر فرام کیا جا رہا ہے نمبر پانچ درامت کردہ یوریا کی قیمت کو کسانوں کے لیے قابل خرید بنانے کے لیے یعنی کاسٹ اس کی زیادہ ہے اور جو امپورٹ ہے وہ تو قریباً تین گناہ ہے اس کی کاسٹ جو اس سال اس کے فلٹس کی ویڈ بھی امپورٹ ہوئی اور فٹلائزر بھی امپورٹ ہوا اور اس پہ خطیر رقم فورنک چینج جو ہماری بہت کرنچ ہے اور بڑی لیکوڈیٹی شاٹیج ہے اس کے باوجود اس پہ بڑی خطیر رقم اس مالی سال میں خرچ کی گئی تیس اوڑا روپے کی سبسنی یعنی یوریا کی درامت کے حوالے سے کیونکہ وہ امپورٹ جو ہے وہ قریباً چھ ساڑھے شہزار روپے سے کے قریب ہے جو لوکل یوریا ہے وہ قریباً کرنٹلی جو پرائز ہے قریباً تئی سو پچاس ہے تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پر لوگوں کو دیں کہ یہ امپورٹیڈ ہے تو مہنگا یہ تو اس کے لیے تیس ارب کی سبسنی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی نمبر چھے جنابی سپیکر زراد سے منسلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو زہل بنانے کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گیا ہیں یعنی ان کو سمال اور میڈیوم انٹرپائزز کی طرز بھی ایک قسم کا ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ اگری کلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشن وان کی ہو سکے جو زریک کرزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس ہاؤس پہ بھی میں نے دیکھا کہ جو اریجنل بجٹ جب پیش ہوا میجون میں تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی پی آئیو جو ویلیویشن ہوتی ہے زمین کے جس کے بیزز پہ اس کاشتکار کو کرزے ملتے ہیں وہ پر یونٹ چار ہزار روپے تھی اور اس کو ہم نے دس ہزار روپے اس کا ویلیو پر پی آئیو یونٹ کو بڑھا دیا اس سکیم میں جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے کرزہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے نمبر آٹھ پانچ سال تک جو پرانیٹ ٹیکٹرز کی درامت کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی ریاتی شرعہ پر دے دی گئی ہے یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی نمبر نو حکومت نے سولر انرجی سے ٹیو ویل لگانے کے لیے ریاتی شرعہ پر کرزے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے روہ مالی سال میں پچتر ہزار سولر ٹیو ویل لگانے کا حدف رکھا گیا یعنی ٹیو ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بجائے بیجلی کے اوپر وہ ہو دوسرا جو شعبہ جس پر اس حکومت کی خاص حصہ کا توجہ ہے وہ آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرویسز ہیں فیزیکل ڈیجیٹل اور بیالوجیکل کا فیوشن ہے انہی عامل کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرویسز کے لیے خصوصی مرات کا اعلان کیا گیا ہے جس سے اس شعبہ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ اس شعبہ سے منسلک افراد اپنے نیجی یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنی فورن کرنسی جو ان کی ریسیٹس ہوں گی پینتیس فیصد تک اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے وہ مجاز ہوں گے جو ان کی بڑی پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کا جنون ایک ایک مطالبہ تھا اس کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے آئی ٹی کے شعبے کے جو ٹیکس کے معاملات کو خوش اصلوبی سے تیک کرنے کے لیے جنابے سپیکر لاہور اسلام آباد اور کراچی میں انکم ٹیکس کے مقصود دفاتر قائم کر دیے گئے جنابے سپیکر اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس تمام جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں یا لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت نے روہ مالی سال میں اس کی جو ترسیلات کا حدف رکھا ہے کنسیشنز دی جا رہی ہیں ان کو فسیلیٹیشن دی جا رہی ہے تو جو ان کا وہ پورا سیکٹر ہے وہ چار بلین ڈالر وہ کہتا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کو ارن کر کے دیں گے جنابے سپیکر آخر میں ان معزز بیمران جو اس ہاؤس کے پچھلے اسمبلی پہ بھی تھے میں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو پانچ بجٹ میں نے بیس تیرہ اور بیس سترہ میں نیشنل ایکنومک ایجنڈی کی ضرورت ہے چارٹر آف ایکانومی اور ہم مل کر ایک نیشنل ایکنومک ایجنڈے کو منتب کریں اس کے اوپر ہم ایک یکجہ ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں جو بھی حکومت آتی ہے جس کی بھی جس کو اللہ نے یہ موقع دیا لیکن اس ایکنومک چارٹر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے لیکن سمہو میں اس پہ اپنا حدف یا اپنی اپنی ایک جو وش تھی اس کو نہیں اچیف کر سکا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قدر نظر جناب سپیکر کہ کس جماعت کی حکومت ہے ریاست اس راہ پر گامتن رہے جو کہ آپ مل کر ایک تیون کرے اس ملک کے لیے اس کے فیوچر کے لیے اس کی قوم جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ایک ایولوشن پروسس جناب سپیکر ہوتا ہے اور وہ ایولوشن پروسس آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اس میں اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ ایکانومی کہاں تھی آپ کو میکرو ایکنومک انسٹیبل کنٹری ڈیکلیئر کیا تھا بیس تیرہ میں الیکشن سے پہلے جو گلوبر ریپورٹس تھی وہ کوئی ادارہ نہیں دے رہا تھا جیسے کہ ریشنٹ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تیسری تھی پیڈکشن کہ چھے سے ساتھ مہینے نو میٹر کونسی پلیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا بیس تیرہ کو یاد کرنا جنارس پیکر دس سال پرانی بار وہی ملک ہم نے سب نے مل کے اسی ہاؤس میں اور دوسرے سینٹ میں ہم نے مل کے کوشش کی اس کی ڈیریکشن چینج کی اور وہ ملک تین سال میں دنیا کی چوبیس میں معیشت بن گیا سارے دنیا کے ادارے اس کی تعریفیں کرتے تھے سارے دنیا کے انویسٹر اس کی تو دیکھ رہے تھے لیکن سومیے قسمت کہ آج ہم پھر گر کے فارٹی سیونتھ اکانومی بن گئے ہیں جو کہ بہت ہی میں نے لیے میں سمجھتا ہارٹ بریکنگ ہے اس بات سے قطع نظر کے کس جماعت کی حکومت ہے میں نے جیسے سیرز کی ہے ریاست اس راہ پر گامتن رہے جو کہ ایک فیوچر روڈ میپ آپ تیین کریں آج اس عمر کی یقیناً پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے جیسے میں نے ارز کیا جس ہم نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن میں جب ہم نے دماغیں کی اس وقت پاکستان ایک بڑا سیریس چیلنجز مقابلہ کیا ساری دنیا ورہ پندر آم تو میگ پاکستان ڈیفالٹ اور اس وقت یہ تھا کہ اس نے کیوں ایٹمی دماغیں کی ہیں اس نے کیوں پاکستان کو ایٹمی قوت اس حکومتیں بنایا ہم نے وہ فیس کیا آپ سب نے دعائیں کی میند کی ہم اسی دونوں ہاؤسز میں پاکستان نے اس میں سے نکل آیا ہم نے بیس تیرہ میں بھی یہ دیکھا کہ جہاں ہماری ایک کمبائن ایفٹ ہوگی جہاں ہم ایمانداری کے ساتھ اس ملکہ رہی کریں گے اللہ تعالی کی برکت میرا ایمان ہے کہ اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر ہم اس اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کر ایک ایک ہم روڈ میپ تیون کریں ایک ہم معاہدہ کریں کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے اور میں دوبارہ سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں ملک کے معاشی مستبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں مجھے کبھی امید ہے کہ ان اقدامات کی تقویل میں ہمیں ریاست کے تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل رہے گی آخر میں جناب سپیکر میں نے جو ملکی معیشت کے بھالی کے کے لیے حکومت کے اقدامات اور تجاویز کے مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ان اقدامات کے بنا پر معیشت ہماری انشاءاللہ اکانومی بہتر ہوگی ہم جلد دوبارہ اپنے جی ڈی پی گروت ہمیں ترقی کے راہ پر ہمارا دوبارہ ہم گامزن ہوں گے میں سب سے ارز کروں گا کہ وہ یہ جو میں نے جیسے ارز کیا کہ انیس سو اٹھانوے نائنٹی نائن نانانوے اور بیس تیرہ چودہ کہ ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں موسعی کالیگز پر ہیر ہم نے دیکھا ہوئے کہ وہ کیسا پیریٹ تھے وہ کیسے چیلنج تھے آج اس سے بھی ڈیپر چیلنج پچھلے سال سے شروع ہے اس ملک میں سنتالیس میں بن چکے ہیں ہمیں واپس اس کو پاکستان کو اس ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہو ہم کٹھے ایک ہو کر اس کے لئے کوشش کریں مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی ترقی کے راہ پر دوبارہ گام دلوں گے پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار